بابا جی کہتے ہیں کہ عشق جب الٹا لٹکاتا ہے تو بس ایک ہی آواز آتی ہے چاچا اللہ دی قسمیں تیری کڑیوی میسج کر دی سی ایک پتھان افغانستان سے پنجابی سیکھنے لاہور آیا پانچ سال بعد جب پتھان واپس افغانستان جانے لگا تو پتھان کے دوستوں نے پوچھا تم نے پانچ سالوں میں کیا سیکھا پتھان بولا اوہ بتی آ گئی اوہ بتی چلے گئی اوہ بتی آن والی ہے اوہ بتی جان والی ہے ایک چرسی قبرستان میں بیٹھا چرس پی رہا تھا پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی پولیس یہاں کیا کر رہے ہو چرسی کچھ نہیں اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں پولیس یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے چرسی بولا جی میرے والد صاحب بچپن میں ہی پوت ہو گئے تھے ایک پتھان فوتگی والے گھر گیا تو دیکھا کہ میت کے اردگرد برف پڑی تھی اور گھر والے رو رہے تھے پتھان نے مردے کو پکڑ کر ہلایا اور کہا اٹھ ماما برف دے گاہ کروندے پینے ایک پتھان کا موبائل ٹائلٹ میں گر گیا ٹائلٹ میں سے جن ظاہر ہوا جن نے پتھان کو سونے کا موبائل دیا اور کہا یہ لو تمہارا فون پتھان نے کلہاری والی کہانی سن رکھی تھی لہٰذا امانداری کا تعرف دیتے ہوئے کہا کہ یہ فون میرا نہیں جن بولا پگلے رولائے گا کیا اچھی طرح سے دھو کر دیکھ تیرا ہی ہے ایک پتھان کی نئی نئی شادی ہوئی پتھان پہلی رات کمرے میں گیا اور بہت پریشان تھا کہ اپنی بیوی سے کیا بات کروں کافی دیر سوچنے کے بعد گھبرا کر بولا جی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شادی ہوئی تھی بس اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ایک لڑکی مولوی صاحب کے پاس گئی اور پوچھا لڑکی اگر میں کسی لڑکے سے محبت کروں تو کیا گناہ ہوگا مولوی ارے توبہ کرو توبہ سیدھا دوزخ میں جاؤ گی لڑکی اور اگر میں مولوی صاحب آپ سے محبت کروں تو مولوی بولا بہت تیز ہو ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتی ہو پتھان پینٹ کی سلائی کتنی ہے درزی چھے سو روپے پتھان اور نکر کی درزی تین سو روپے پتھان ٹھیک ہے نکر ہی سی دو اور پاؤں تک لمبی رکھنا میں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے لڑکا کیا کر رہی ہو لڑکی ابھی وضو کیا ہے اور نماز پڑھنے جا رہی ہوں تم کیا کر رہے ہو لڑکا میں مارکیٹ میں تمہارے پیچھے پیچھے تسبیح پڑھ رہا ہوں ڈاکو بس میں بیٹھے مسافروں کو لوٹ رہے تھے بس میں ایک پتھان بھی بیٹھا تھا ڈاکو نے پتھان سے کہا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکال دو پتھان ڈاکو کے پاؤں میں پڑھ گیا اور بولا بھائی جان آستا بولو میرے کولتے ٹکٹ بھی کوئی نہیں ایک پتھان حج کرنے گیا واپس آیا تو دوست نے پوچھا وہاں شیطان کو پتھر مارے تھے پتھان بولا مڑا پتھر مارنداتیں موقع نہیں ملیا پر گاڑا چنگیاں کٹیاں لڑکا آئی لاب یو لڑکی میری منگنی ہو چکی ہے میرا ایک بوائی فرینڈ بھی ہے اور میرا ایک کلاس فیلو سے بھی چکر چل رہا ہے لڑکا پیری میربانی مینو بھی کدرے اڑا اڑول ہے پتھان کا باپ پتھان سے یہ تم کیسی ماچس لائے ہو ایک بھی تیلی نہیں جل رہی پتھان کیا بات کر رہے ہو با جان میں ایک ایک تیلی چیک کر کے لائیا ہوں سب چل رہی تھی ایک پتھان دو سال بعد سودیا سے واپس آیا بیوی نے فل میک اپ کیا ہوا تھا اور اپنے شوہر سے بولی جانو میری عربی میں تعریف کرو پتھان نے بیوی کی طرف دیکھا اور بولا استغفراللہ پتھان ماں میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا ماں بولی بیٹا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرے بیٹے کا جہاز ہے پتھان ماں میں گزرتے وقت اپنے گھر کے اوپر گولہ پھینک دیا کروں گا گرائیمر کی ٹیچر نے پتھان شگیرت سے پوچھا تم ناچ رہے ہو وہ ناچ رہے ہیں ہم سب ناچ رہے ہیں بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے پتھان بولا میڈم جی یہ بیگہرٹی کا زمانہ ہے دوست نے کہا تھا گھر میں گھسا کیا کرو گھر والے تمہاری شادی کروا دیں گے میں نے گھسا کیا تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اب تین دن سے مسجد میں بیٹھا ہوں خامن جب میں تم پر گھسا کرتا ہوں تو تم اپنا گھسا کس طرح کنٹرول کرتی ہو بیوی ٹائلٹ صاف کر کے خامن ہستے ہوئے بولا بیوکو فورت وہ کیسے بیوی میں ٹائلٹ آپ کے ٹوٹھ برج سے صاف کرتی ہوں بیوی شکر ہے آپ سے ہی سلامت گھر پہنچ گئے سوہر کیوں کیا ہوا بیوی باہر اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی رن مرید گھٹر میں گر گیا ہے سوہر فٹے مو تیرا رن مرید نہیں رانہ مرید کہہ رہے تھے ایک پتھان بس میں بیٹھا فیصلہ بات جا رہا تھا راستے میں ڈرائیور نے بس روگ لی اور بولا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اب بس آگے نہیں جا سکتی پتھان کھڑا ہوا اور بولا کوئی مسئلہ نہیں تو سی بس واپس موڑ لو ایک لیڈی ڈاکٹر نے نیا نیا کلینک کھولا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا لیڈی ڈاکٹر نے خود کو مشروف دکھانے کے لیے فون کا ریسیور اٹھایا اور کافی دیر لگے رہنے کے بعد آدمی سے بولی جی فرمائیے کیا ہوا آدمی میں پی ٹی سی ایل سے آیا ہوں اگر بات ختم ہو گئی ہو تو کنیکشن ایکٹیو کر دوں یورپ میں گھر کا ایڈریس بتانے کا طریقہ سٹریٹ نمبر فورتھ ایوینیو ہاؤس نمبر ڈی ایک سو چھبیس لندن پاکستان میں گھر کا ایڈریس بتانے کا طریقہ اڈے تے لے کے چنگچی لیلویں تے انہوں وی روپے تو ود پیسے نہ دمیں انہوں کہیں کچھی مسید والی گلی وے چلا دے سامنے موبلنگ دا کھمبا آئے گا اتھوں سجے ہاتھ ہو لیں تین گلیاں چھاڑ کے کھبے آتے سامنے ہاجی پکوڑیاں والا ہوئے گا اتھوں لنگ کے اچھی نیمی جگہ آوے گی اتھے پہنچ کے میں نو میسکل دمیں میں دو منٹویچ موٹر ساکل لے کے آ جا مانگا لڑکی میرا یہ سال کیسا گزرے گا نجومی اس سال تمہاری شادی ہو جائے گی لڑکی میرے دو رشتے آئے ہیں ایک مامو کے بیٹے کا دوسرا چچا کے بیٹے کا ان دونوں میں سے کونسا خوش نصیب ہوگا نجومی مامو کا بیٹا خوش نصیب ہوگا کیونکہ تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی آدمی پیر صاحب سے بابا جی میں جو بھی کام کرتا ہوں میری بیوی سامنے آ جاتی ہے بابا جی بولے پتر تو ٹرک چلا کے ویک اللہ خیر کرے گا ایک لڑکا اور لڑکی پارک میں ملنے کے لیے گئے وہاں پر لڑکے کو چوڑ لگ گئی اور خافی خون بہنے لگا وہ لڑکی کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید لڑکی اپنا ڈپٹہ پھاڑ کر زخم پر باندے گی لڑکی فوراں سمجھ گئی اور لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی سوچی مینہ پتی سودہ سوٹ ہے میرا جربان جربان اور جربان